السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ رمضان المبارک ہے انشاءاللہ سورة النساء کی آیت نمبر 135 سے 138 تک پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج کے ہمارے علامات کے سبق میں معلم القرآن کا سبق نمبر نو ہے اس میں تین علامتوں کا ذکر ہے اور یہ تین علامتیں ایسی ہیں جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں یہ تین علامتیں جمع مذکر کے لئے استعمال ہوتی ہیں ہم کم تم اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوں اور ہی واحد مذکر کے لئے ہما پڑھا تھا دو مذکر کے لئے اور اب ہم پڑھیں گے جمع مذکر کے لئے اسی طرح کافزبر کا ہم نے پڑھا تھا واحد مذکر کے لئے کما پچھلے سبق میں پڑھا تھا دو مذکر کے لئے اور اب ہم پڑھیں گے کم جمع مذکر کے لئے تاظر پر تا ہم نے پڑھا تھا واحد مذکر کے لئے اور تاظر تی واحد مونس کے لئے تو دو کے لئے تمہ دو مذکر اور دو مونس کے لئے اور آج کے سبق میں پڑھیں گے تم جمع مذکر کے لئے آئیے پہلی علامت کو پڑھتے ہیں پہلی علامت ہے ہم اور یہ علامت کبھی الگ استعمال ہوتی ہے اور کبھی یہ اسم فیل حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے الگ استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے ہم فیہا خالدون ہم وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ایسے جہنمی جن پر جہنم ہمیشہ کے لئے واجب ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو ہم الگ استعمال ہو رہا ہے تو ترجمہ وہ سب کریں گے ہم لا ينصرون اللہ کے باغی بے ایمان مشرق فاسق لوگ جو ہیں ہم لا ينصرون وہ سب مدد نہیں کیا جائیں گے ہم لا يؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے ہم اصحاب الجہیم وہ جہنم والے ہیں ہم اگر اسموں اور فیلوں کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اسم کے آخر میں جاب آئے گا تو ترجمہ ان سب یا اپنا اپنی اپنے کرتے ہیں کبھی پڑھنے میں آسانی کے لئے ہم ہم بھی ہو جاتا ہے جیسے اعمالوہم ان سب کے اعمال صدوروہم صدر کی جمع صدور ان سب کے سینے اولادوہم ان سب کی اولاد بی اموالیہم اپنے مالوں سے یہ اموال ہم تھا پڑھنے میں آسانی کے لئے بی کے آنے کی وجہ سے یہ ہم سے ہم ہو گیا ہے افعال کے ساتھ اگر یہ آئے گا ہم تو ترجمہ انہیں کریں گے یا ان سب مثلا ینفعوہم یہ لفظ نکلا ہے نفع سے اور نفع جو ہے نفع اور منافع دونوں الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں ینفعوہم وہ نفع دیتا ہے انہیں تعریفوہم آپ پہچانتے ہیں انہیں یہ آپ کس حرف کا ترجمہ کیا گیا ہے کون سی علامت کا تعریفوہم میں شروع میں جو تازہ برتا ہے اس کا مانا آپ ہے اور آخر میں ہم فیل کے ساتھ آ رہا ہے تو ترجمہ انہیں کر رہے ہیں باقی لفظ کیا بچے گا عرف عرف معروف تعرف معرفت یہ سب پہچان کے معنی میں ہیں لا تعلموہم نہیں جانتے آپ انہیں لا اور تا کو ہٹائیں تو باقی لفظ علم ہے لا تعلموہم آپ نہیں جانتے انہیں خضوہم اخذ مأخوذ مواخذہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اخذ مأخوذ مواخذہ خضوہم پکڑ لو انہیں اخذہ ہم اللہ اللہ نے پکڑ لیا ان کو نعذب ہم ہم عذاب دیں گے انہیں یہ ہم کس کا ترجمہ ہو رہا ہے نون کا مانعہم اس نے روکا انہیں منا ممانعت ممنوع اردو میں استعمال ہوگا مانعہم اس نے روکا انہیں تارکا ہم اس نے چھوڑا انہیں تارکا ترکا متروکا تارک سلاح چھوڑنے کے معنی میں تارکا ہم اس نے چھوڑ دیا انہیں حروف کے ساتھ بھی ہم استعمال ہوگا اگر ہم حرف کے ساتھ آئے تو ترجمہ وہ سب یا ان سب کیا جائے گا لہم ان سب کے لئے لعلہم تاکہ وہ سب یا دوسرا ترجمہ اس کا شاید کہ وہ سب بھی کیا جاتا ہے انہم بے شک وہ سب دوسری علامت ہے کم یہ الگ استعمال نہیں ہوتی یہ اسم فیل حرف کے آخر میں مل کر ہی استعمال ہوگی جب یہ اسم کے ساتھ آئے گی تو ترجمہ تمہارا تمہاری تمہارے یا اپنا اپنی اپنے سے کیا جاتا ہے اولاد کم تمہاری اولاد ولد کی جمع اولاد ولد بچے کو کہتے ہیں اولاد اس کی جمع ہے اموال کم تمہارے مال بی اموال کم اپنے مالوں سے با کا ترجمہ یہاں پر سے ہو رہا ہے اخوان کم اخن کی جمع اخوان تمہارے بھائی ازواج کم تمہاری بیویاں یہ زوج کی جمع ہے ازواج اور عربی زبان میں زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے یہ خانون اور بیوی دونوں پر بیق وقت استعمال کیا جانے والا لفظ ہے لیکن عام طور پر جب ذکر عورتوں کا ہو رہا ہو تو اس کا ترجمہ عام طور پر بیویاں کر دیا جاتا ہے ازواج کم تمہاری بیویاں بنات کم بنت بیٹی کو کہتے ہیں بنات کم تمہاری بیٹیاں افعال کے ساتھ اگر کم افعال کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تمہیں یا تم سب کیا جاتا ہے خلق کم خلق کا فعل ہے خالق مخلوق خلقت تخلیق یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں خالق کم اس نے پیدا کیا تمہیں یتوف فاکم یہ لفظ فوت سے نکلا شروع والی یا کو آپ ہٹا دیں باقی تا جو ہے وہ اس کے اندر مبالگے کا معنی جو ظاہر کر رہی ہے یتوف فاکم وہ فوت کرے گا تمہیں رزق کم اس نے رزق دیا تم سب کو یصور کم تصویر اردو میں استعمال ہوتا ہے مصور اور مصور خانہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یصور کم وہ اللہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے یصور کم جو تمہاری شکنے بناتا ہے یہدی کم ہدایت سے نکلا وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں جعلا کم اس نے بنایا تمہیں جعلا نیا لفظ ہے یاد رکھیے گا پندرہ پرسنٹ الفاظ میں شامل ہوگا ینبع اکم نبی اور انبیاء آپ کی زبان میں ہے ینبع اکم وہ خبر دے گا تمہیں ینظرون اکم نظیر اردو میں استعمال ہوتا ہے درانے والا ینظرون اکم وہ سب دراتے ہیں تمہیں اور حرف کے ساتھ بھی کم استعمال ہوگا تو ترجمہ تم سب کیا جاتا ہے من کم تم سب سے لعل کم تاکہ تم سب فی کم تم سب میں ان کم بے شک تم سب لکن کم لیکن تم سب رہ گئی تیسری اور آخری علامت آج کے ہمارے سبق کی تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے ظلم تم تم سب نے ظلم کیا آمن تم تم سب ایمان لائے کفر تم تم سب نے کفر کیا ترق تم تم سب نے چھوڑا حسیب تم تم سب نے گمان کیا حسیب تم نیا لفظ ہے پندرہ پرسنٹ الفاظ میں شامل ہوگا اسے جس کے شروع میں الموجود ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے یعنی تاقید پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد نوٹ فرمایا اولئیک ہم المؤمنون حق یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی مؤمن ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن بن جاؤ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہارے اوپر کافر اور اللہ کے باغی اور دشمن غالب نہیں آسکتے آج اگر ہم پر غالب ہیں تو اس کی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان وَأَو کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے اور اس صورت میں تم کی مین کو بھی پیش دے دیتے ہیں قتل تم پلس وَأو پلس ہم قتل تم میں تم بھی علامت ہے اور آخر میں وَأو بھی علامت ہے دونوں کے درمیان میں وَأو لائیں گے اور تم کی مین کو بھی پیش دیں گے تو کیا بنے گا قتل تم سب نے قتل کیا انہیں سأل تم سوال کرو ان سب عورتوں سے جئ تم سب آو ہمارے پاس کم کا ترجمہ کبھی اپنے بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد آج کا ہمارا سبق شروع ہوا چاہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقس شہداء للہ کونوا قوامین بالکس شہداء للہ ولو على انفسكم او الوالدین والاقربين ان يكن غنجا او فقيرا فالله اولا بهما فلا تتبع الهوى ان تعدلوا وان تلبوا او تعرضوا فان اللہ كان بما تعملون خبيرا یا یا اجہ الذین آمنوا یا اجہ الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ذَلَالًا بَعِيدًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا یا اور ایوہ دونوں مل کر اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں اے اس کے بعد ہے اللہ ذینہ یہ جمع مذکر کی علامت ہے وہ لوگ جو آمنوں میں بھی وَالِفْ جمع مذکر کی علامت باقی لفظ آمن ہے آمن ایمان مؤمن آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے وہ لوگوں جو سب ایمان لائے ہو کونوں تم سب ہو جاؤ قوامین بالقسط شہداء اللہ قوامین قائم اردو میں استعمال